نا اس شخص میں غرور ہے نا اس شخص میں تکبر ہے جتنا آجز اور اللہ تعالیٰ کا ایک آجز اور منکسر المزاج یہ بندہ ہے یہ آپ مجھ سے پوچھئے انتہائی آجزی ان کے اندر ہے کہ کتنا گندہ گھناؤنہ اور گھٹیا چہرہ ہے تحریک انصاف تھا ایک بڑا ہی غلیز اور مکروچ ہے یہ فوج کو اکسانی کی اور بلانی کی دعوت ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کنٹینر پر کھڑو کر کہا تھا امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ حکومت جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے ایک چیز تابق کر دی ہے اور میں بہت لاؤڈ اور کلیر کہہ رہا ہوں کہ he is not a establishment man عمران خان صاحب کوئسل میں مٹھائیاں اس لیے زیادہ یاد آتی ہیں کیونکہ وہ شادی بہت سوچتے رہے ہیں پھر آپ عمران خان کے پیچھے پڑے میں کوئی خاتون نے تصویر ان کے ساتھ کیا کھچوالی ہے کہ یہ عمران خان کی ہونے والی نئی بیمی ہے ڈینٹسٹ ہے یہ ان کے ساتھ اور انگلی میں انگوٹی پہنے ہیں ارے بھائے خدا کو مانو اس کے ساتھ دس لوگ تصویر کھچوا سکتے ہیں آپ نے وہ کہ تصویر کھچوالی بس بس شادی ہونے والی چودہ اگرس ہماری پھر خراب ہونے کے لیے جا رہی ہے اور چودہ اگر جو پاکستان کا ایک وحدت کا دن ہے ملی یا جہتی کا دن ہے وہ ایک مرتبہ پھر چودہ اگرس دھرنے کی نظر ہوگا دھرنا دینا یا اتجاج کرنا تو ایک جبوری حق ہے اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اتراز کریں پاکستان ہم سے پیتانا جاتا ہے عمران خان سے پیتانا جاتا ہے آمیر لیاقت سے پیتانا جاتا ہے چائنا کٹنگ تو شاید ثابت نہیں ہوئے لیکن چائنا کی پارٹی وان سے یہ ثابت ہوگی پولٹیکل پارٹی کے سربراہ ان کی نشستیں ہیں بھئی قومی اسمبلی میں ان کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے نائف کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے بھی لو ہم نے تو اپنے بھائی کو آج تک تسلیم نہیں کیا عمران لیاقت سے کیونکہ وہ آدمی غلط تھا اس کا مطلب ہی کہ عمران نام سے تو بنی نہیں ہے میری قوی تو میں عمران صاحب کی تو بہت عزت کرتا ہوں وہ میرے لیے بہت اسپیکٹبل ہیں وہ میرے لیے بہت میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اپنے موقف میں آزاد ہوں میں کل بھی ان کو ایک اچھا انسان سمجھتا تھا اور آج بھی ایک اچھا انسان سمجھتا تھا مجھے کہنے دیجئے لیکن یہاں پہ بھی لوگ یہی کہنے آئیت ہیں تبدیلی لائیں گے اصلاح کریں گے اصلاح کریں گے اصلاح کریں گے یہ فساد پھیلانے والے ہیں عمران خان صاحب کے تو اختدار حوالے کرنا بھی نہیں چاہیئے خان صاحب پہ عمران خان صاحب پہ کیونکہ عمران خان صاحب لفافیں نہیں دیتے ہیں ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب پہ